تحر القادری جیسے ہزار بار پھر جنم لے کے آ جائیں وہ داتا صاحب کی ان چند سطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جتنے بھی گر سیکھیں روافز سے کیونکہ چوتھی قسم بنا لیں کیونکہ پانچویں بنا لیں کوئی کسی اور جیس سے لائیں تو داتا صاحب نے لفظی وہ استعمال کی ہیں کہ ایک چور دروازے سارے بند کر دیئیں کہ علال اطلاق پہلا نمبر اور خلافت بلا فصل علال اطلاق سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے افضلیت کا مسئلہ ہے اور اس کی مختلف جہتے ہیں سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے پہلے اہل تصوف کا باب لکھا تعریف خصائص خواس کہ اہل تصوف کون ہوتے ہیں یعنی یہ ذکر کیے بغیر کہ وہ کون کون سی شخصیات ہیں عصاف لکھے نظریہ تصوف کا لکھا اور اس کے بعد کہ وہ صوفی ہیں کون کون سے تو پوری امت کے اندر پہلے صوفی کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا یعنی آج جو پہلے تحر القادری نے یہ بیدت گھڑی کہ ایڈمنسٹریشن اور شیاست کے لحاظ سے خلافت ہے اور دوسری روحانیت کے لحاظ سے خلافت ہے اور پھر کوئی کہتے ہیں ایک ظاہری خلافت ہے ایک باطنی خلافت ہے اور پھر وہ جو حدیث غدیر ہے اس سے روافض ظاہری خلافت بتاتے ہیں یہ وہاں سے باطنی خلافتیں بلا فصل بتاتے ہیں تو اس کا فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول تھے کس خلافت کی بنیاد پر امت ہمیشہ علی الاطلاق ان کو خلیفہ اول مانتی آئی ہے علی الاطلاق کا مطلب کیا ہے ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی روحانی طور پر بھی اور داتا صاحب کی بصیرت تو اتنی بصیرت ہے آپ نے ان کو خلیفہ بلا فصل اور امت کا امام اول لکھا ہی روحانیت کے لحاظ سے ہے یعنی یہ جو فتنہ پیدا ہونا تھا اس کے مقابلے میں انہوں نے کئی صدیان پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول امام اول امام کے نام سے لکھا ہی کس میں ہے ولایت میں تصوف میں طریقت میں اب ان میں سے کوئی ہے داتا صاحب کے قد والا کہ جو داتا صاحب کا رد کرے کہ تم انہیں ہی امام اول بنا رہے ہو تصوف میں بھی صوفیہ میں بھی ولایت میں بھی امام اول تو اور ہیں اور تم ان کو جہاں یہ خلیفہ اول ہے ساتھ صوفیہ کے امام اول بھی بنا رہے ہو تو یہ بعد والے لوگ جو یہ تحر القادری سے لے کر جو اس طرح کی باتیں آگے کر رہے ہیں پیچھے صوفیہ کے چند شواز ہیں اس کا ایک اور مطلب ہے یہ جو اب ہر طرف یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے تو ان کے سامنے ہم سیدی گنجے بخش کی یہ کشف المحجوب پیش کر رہے ہیں اسے پڑھو فارسی نہیں پڑھ سکتے تو اردو پڑھو سب سے پہلا باب باب جو آیا ہے وہ ہے باب فی ذکرِ آئماتِ ہم ذکرِ آئماتِ ہم مرجے ہے صوفیہ پہلا باب من الصحاباتِ رضی اللہ تعالی عنہم کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو صوفیہ کے امام ہیں صوفی تو وہ سارے ہی ہیں صحابہ کے آئمہِ صوفیہ یہ ہیڈنگ ہے ان کا ذکر صحابہ کے آئمہِ صوفیہ کا تذکرہ اہلِ بیعت کا تذکرہ اہلِ بیعت کے آئمہ صوفیہ کا تذکرہ بھی کیا مگر چند صفے بعد میں کیا یعنی یہ کوئی ترتیب آج ہم نے نہیں گھڑی اہلِ بیعت کے صوفیہ کے اماموں کا ذکر پہلا ہے صحابہ کے صوفیہ کے اماموں کا ذکر اس پورے باب پر وہ باب مقدم کیا اور اس پورے باب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کو مقدم کیا تابعین کے صوفیہ بعد میں ہیں تبع تابعین کے بعد میں ہیں تصوف کے میرٹ میں ساری امت میں سے پہلے نمبر پر داتا گنجے بکشے جویری جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھ رہے تھے روحانی طور پر تو کیا انہیں حقائق کا پتہ نہیں تھا کیا وہ سید نہیں تھے اس باب میں یہ جو صحابہ کے صوفیہ کے جو امام ہیں ان اماموں میں پہلے امام کا نام صدیق اکبر رکھا چوتھے کا نام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھا یہ بھی بڑی راز کی بات ہے حالانکہ وہ تو اہلِ بیعت سے ہیں اور اہلِ بیعت کا باب بعد میں ہے لیکن ان کو اہلِ بیعت کے اماموں میں شمار نہیں کیا وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع کیے صحابہ میں کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کیا اور یہ وجہ تھی کہ ساتھ خلافت ظاہری بھی تھی خلافت باطنی بھی تھی اس لیے ان چاروں کا اکٹھا ذکر کیا اور یہاں اس بیماری کا بھی علاج کیا جن کو چار کے عدد سے تکلیف ہوتی ہے تو کیا صحابہ میں صرف چاری صوفی تھے یا صحابہ کی صوفیوں میں صرف چاری لیڈر تھے نہیں ان کے درجے کا اور کوئی نہیں تھا اب جو کہتے ہیں حق صاحب یار حق چار یار کے مقابلے میں تو وہ داتا صاحب کے سامنے کے آگ کھڑے ہوں داتا صاحب نے تو چار کا ذکر کیا باب میں یعنی اس انداز میں باقی ہے سارے ہدایت پر ہیں سارے باقی عادل ہیں صوفی ہیں بعد کے صوفیوں سے کروڑ درجہ افضل ہیں مگر چار جو ہیں یہ چار ہیں تو یہ زمنہ نہ گیا تو اب جو داتا صاحب نے چار آئیمہ لکھے تو چار کا اس بات مقصود ہے باقی کی نفی مقصود تو اس بنیاد پر یہ تو شروع سے ہوتا آیا ہے کہ چار کی ایک خصوصیت ہے جو دوسروں کی نہیں ہے تو اسی خصوصیت کا عنوان حق چار یار ہے اور یہ کہنا کہ یہ فران سن سے پہلے تھا ہی نہیں اور تو داتا صاحب کے سن کے تھے یہ تو کب سے یعنی اس اختصاص کے ساتھ ان چاروں کا تذکرہ ہوتا آ رہا ہے فضیلت قطی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مطلقہ خواہ روحانی ہو یا سیاسی کیونکہ روحانی کا اس بات کر کے آپ یہ دیکھ رہتے ہیں کہ سنیوں میں وہ جو ظاہری خلافت بلافت اس کا تو جگڑے ہی نہیں ہوگا وہ تو صرف شیوں والا ہے سنیوں میں آگے جا کے ایسے کچھ نکلیں گے آپ نے بہت سی ساری باطنی خلافت اور روحانی خلافت اور ولایت کے لحاظ سے کرتے ہوئے آپ نے اس پر دلائل دیئے اب وہ دلائل سنیں آپ نے پہلے نمبر پر صفحہ نمبر انہتر پہ یہ ارشاد فرمایا یہ سارے صفحے فارسی نسخہ کے ہیں ایک ایک جملہ تفضیلیت اور رافضیت کے تابوت پر کیل ہے کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو مقدم جمعی خلائے کست مقدم جمعی خلائے کست از پس انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین صرف نبیوں کا استثناء کیا از پس انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین صدیق اکبر رضی اللہ مقدم جمعی خلائے کست کچھ لوگ آج افضل البشر بعد الانبیاء پہ جگڑا کرتے ہیں اور پھر کچھ افضل الخلق بعد الانبیاء پہ جگڑا کرتے ہیں داتا صاحب افضل البشر بھی مانتے ہیں بعد الانبیاء اور افضل الخلق بھی مانتے ہیں اور افضل الخلائق بھی مانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم مقدم جمیخ علاق از پس انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین اب اس میں مطلب تو سارا گھر پورا کر دیا تھا لیکن تاقید کیلئے اگلا جملہ بولتے ہیں روانہ باشد کہ کسے قدم اندر پیش وین حد آپ سے آگے کوئی قدم رکھے کسی کے لئے جائز نہیں ہے غیر انبیاء میں سے روانہ باشد جائز نہیں ہے کہ کسے قدم اندر پیش وین حد آپ سے آگے کوئی قدم رکھے یہ روتے پھر رہے ہیں صرف سیاست کو اور داتا صاحب کہاں پہنچے ہوئے ہیں کسی کے لئے جائز نہیں اس امت میں کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اپنا قدم آگے رکھے یہ ایک وضاحت دوسرے نمبر پر آپ نے ایک مطلقاً اس باب کے اندر نہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باب ہے اس کی علاوہ بحث کرتے ہوئے ولایت کی اقسام اور کٹیگریز کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ بتایا یہ صفحہ نمبر بتیس پر ہے فارسی نسخے کے لحاظ سے کہتے ہیں ازانچے سفارہ اصل و فریست کہ باطنی صفائی کا ایک اصل ہے ایک فرا ہے یا تصوف کی ایک اصل ہے اور ایک فرا ہے لفظ کہیں سفارہ یہ نہیں سیاست رہا سفارہ کہ ولایت کی ایک اصل ہے اور ایک فرا ہے اصل کیا ہے اصلش ان کتائے دل از اغیار اب یہ کوئی دنیا داری ایڈمنسٹریشن نہیں ہے اصل کیا ہے ولایت کی اغیار سے من دون اللہ سے دل کا منکتے ہو جانا دل کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں اتنا اللہ سے لگاؤ ہے یہ ہے اصل ولایت کی وفرش خلوت دل از دنیا غدار پہتو ہے صرف ان کتا وہ جڑ ہے اوپر ٹینی کیا آئے گی پھل کیا لگے گا وہ ہے خلوت دل از دنیا داغدار کہ دنیا سے اپنا دل خالی رکھنا پہلا ہے محاض ان کتا اور ان کتا کے بعد اس پر اثرات کیا مرتب ہوں گے کہ خلوت دل از دنیا داغدار یہ ایک آپ نے آئیڈیالوجی بیان کی یہ بات منتبق کہا ہوتی ہے کائنات میں نبیوں کے بعد چونکہ ولایت کی بحث انبیاء کے بعد ہے کون سا ایسا شخص ہے کہ جہاں ان کتا دل اغیار سے وہ بھی چوٹی کا ہو اور جہاں خلوت دل دنیا غدار سے بھی مکمل ترین ہو ایسی ہستی کائنات میں کون ہے کہ جن پر پہلے نمبر پہ یہ نظریہ ثابت آئے اور اس کے بعد دوسروں پہ آئے تو داتا صاحب کہتے ہیں ہر دو صفت صدی کے اکبر راست یہ پیرے کامل ہیں اور ان کی کشف المحجوب پیرے کامل ہے اب دیکھو کتنا غبار ڈالا گیا ہے عقیدے پر وہ جگڑا جو روافض اور شیعوں سے تھا اس جگڑے پر امت نے پیرا دیا کہ خلافت بلا فصل حضرت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اب یہ ایک نیا چور دروازہ بنانا چاہتے تھے کہ چلو وہ خلافت بلا فصل مان کے بھی پھر بھی کمال اوروں کا مانا جائے یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو چلو وہ اس لحاظ سے خلیفہ بلا فصل بنا لیا جائے ولایت کے لحاظ سے ولایت کے لحاظ سے خلیفہ بلا فصل تو میں کہتا ہوں داتا صاحب کہ ہم پلہ کوئی لے آؤ تو پھر وہ دروازہ بناؤ چلو ہمیں تو روحانیت کا پتہ نہیں ہمیں تصوف کا پتہ نہیں ہمیں باطنی صفا کا پتہ نہیں لیکن داتا صاحب سے سپیشلیسٹ تو کوئی بھی نہیں ان کے اہد میں اور ان کے بعد تو پھر داتا صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ یہ صرف ظاہری ہیں یا باطنی بھی ہیں یہ صرف سیاسی ہیں یا روحانی بھی ہیں داتا صاحب نے تو موضوعی اسے بنایا جس کا انکار آل سنت میں سے نکلنے والے ان آل ترف از نے کرنا تھا ساری بات اس لحاظ سے چھیڑ کے لے آئے یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامات خلافت کے لحاظ سے جنگیں جہاد وہ ہزاروں باسے ہیں اس سے قطع نظر آپ نے اس جہ سے بات کی کہ امت کے پہلے ولی اور پہلے صوفی کا نام اور صوفیوں کے سردار کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازانچ و فریست این ہر دو صفت ولایت کے اروج کی صفتیں صدیق اکبر از ابو بکر عبداللہ بن نبی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آپ نے چاہا کہ میں وہ لفظ بولی دوں یعنی اس کے اوپر پھر ٹائٹل کیا لگانا چاہیے اس عبارت پر آپ فرماتے ہیں ازانچ امام اہل طریقت اوبود اللہ 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 ولیوں کے امام وہ تھے اب ان کے بعد والے اماموں کی نفی نہیں لیکن ہے بعد میں امام اہل طریقت اوبود امام اہل طریقت اوبود اب اس کے مقابلے میں کوئی آئے نہ کوئی گامش آول آسکتا ہے اور نہ کوئی اہل طرف اوپود میں سے آسکتا ہے یعنی انہوں نے عام سا مقام بنا کے چار دن غار میں دو دن بیٹھ گئے تھے تو کیا ہوا امام اہل طریقت اوبود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ہو طالانو اہل طریقت کے امام تھے وہ اہل طریقت جن میں سے ایک ایک بعد والے کروڑوں اہل طریقت سے بھاری تھا ان اہل طریقت کے بھی امام تھے اب اس کے ساتھ آپ نے پھر اس پر ایک اور چیز کو بھی بیان کیا جو صفحہ نمبر انتر پر ہے ہم اس کا اللہ کے فضلت ایسا تعرف کروائیں گے کہ دکانوں سے کشف الماجوب ختم ہو جائے نئی چھاپ نہیں پڑے اب وہ خلافت والا معنی بھی ساتھ بیان کر کے پھر اس معنی کو بھی بیان کیا یہ جو آپ نے باب قیم کیا ہے نا اس کی جو آخری لائن ہے کہ حضرت صدیق اکبر شروع جہاں سے کرتے ہیں وہ تو ابھی الادہ موضوع ہے ختم جہاں پہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آنکھ امام دین آنکھ یعنی حضرت صدیق اکبر از بعد آنکھ امام دین ہما مسلمان ویس سارے مسلمان امام دین ہما مسلمان ویست عام ویمام اہلین طریقت ویست خاص سارے مسلمانوں کی امامت یعنی خلیفہ اول ہونا جس میں ہر ہر مومن شامل ہے سارے مسلمانوں کی بالعموم امامت بھی آپ کے پاس ہے اور ولیوں کی بالخصوص امامت بھی آپ کے پاس ہے عبارت یہ ہے کہ امام دین ہما مسلمانان ویست عام ویمام اہل طریقت ویست خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب کسی جہت میں بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑی پہلے ولی اور پہلے امام اور یہ بھی بالخصوص جو روافظ اماموں کی گنتی کرتے ہیں ان کے مقابلے میں آپ نے لفظ امام لکھ کر امت کا پہلا امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو قرار دی منہم اب لکب دیکھنا شیخ الاسلام دوسرا وَعَزْ بَعْد اَنْبِيَاءِ خیرُ الْا نَام وَعَزْ بَعْد اَنْبِيَاءِ خیرُ الْا نَام افضل البشر بَعْد الْا نَام وَعَزْ بَعْد یعنی یہ پتہ نہیں لوگ کشف المحجوب پڑھتے کیوں نہیں اس کا صرف عنوان ہی پڑھ لیں یعنی جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو داتا صاحب نے ہیڈنگ کیا دیا اور افسوس ترجمہ کرنے والوں پر بھی ہے کہ کتنے ترجمہ دیکھے کوئی بہت کم ہی ہے جو ترجمانی بھی کرے کشف المحجوب کی اب دیکھو نا امت گمرا کیوں ہوتی اگر یہ کم از کم عنوان ہی سمجھایا ہوتا وَأَزْبَادْ اَنْبِيَاءِ خیرُ الْعَنَامِ نبیوں کے بعد سب سے افضل یہ نہیں کہا سیاسی طور پر نبیوں کے بعد سب سے افضل خلیفہِ پیغمبر یہ تیسرا لقب آگے پھر وَإِمَامُ وَسَيِّدِ اَهْلِ تَجْرِيد اَهْلِ تَجْرِيد کہتے ہیں وہ ولی کہ جو بالکل دنیا سے مجرد ہیں کوئی ان کا تعلق نہیں دنیا داری کے ساتھ خالص چوٹی کے ولی دات صاحب کہتے ہیں ان کے سید کو دیکھنا ہے امام کو دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ یعنی یہ القاب کے اندر ہی ذکر کر دیا وَإِمَامُ سَيِّدِ اَهْلِ تَجْرِيد وَشَيْنِ شَاہِ اَرْبَابِ تَفْرِيد اربابِ تَفْرِيد بھی اولیاء ہیں شَيْنِ شَاہِ اَرْبَابِ تَفْرِيد وَأَزْعَفَاتِ انسانی بَعید انسانی آفتوں سے دور نہ دل میں بغض نہ دل میں حسد نہ کینا لفظِ معصوم نہیں بولا لیکن شان بیان کرنے کا بھی حق ادا کر دیا اَزْعَفَاتِ انسانی بَعید کہ جو انسانی عجوب ہیں ان سے کہیں دور آباد ہے شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب یہاں پر آپ نے الکعاب ذکر کیے اور پھر بہت سی اثرار و رموز اس کے بیان کیے موسیقی